بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ فروری دوہزار تئیس جنگ نیوز پیپر کی یہ نیوز واضح طور پر پیغام ہے کہ کون سا ملک ہے جو خطے کے عمر کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اسے دہشتگردی کی آگ سے تبدیل کرنا چاہتا ہے القائدہ کے سربراہ سیف العدل کا ایران میں موجود ہونا اور القائدہ کے ٹھکانوں کا ایران میں موجود ہونا ہی خطرے کی گھنٹی ہے اس خطے کے لیے جو ماضی قریب میں القائدہ سے بہت بڑے زخم کھا چکا ہے گزشتہ دنوں پاکستان میں دہشتگردی کے پی درپے واقعات اور سیکیورٹی فورسز پر حملے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ دہشتگرد پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں خطے کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کا پاکستان کی سلامتی کے زامن اداروں سے یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کو روکا جائے ایرانی فنڈڈ مولویوں کو ان مولویوں کو جو دہشتگردی کے ٹریننگ لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں یہاں کے آئین کے خلاف ہیں اور یہاں پر ولایت فخی کی ترویج کر رہے ہیں یہاں کے نظاموں کے خلاف ہیں یہاں پر سیکیورٹی اداروں کے خلاف ہیں ان کو روکا جائے اور دہشتگردی کو قابو کیا جائے یہ ملک ہمارا ہے ہم اس ملک میں امن سے رہنا چاہتے ہیں و السلام علیکم یا علی مدد